اسلام علیکم میں ہوں عرباب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر عرباب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے اور تیرے بن کی آخری اپیسوڈ اب گھنٹوں کی دوری پر ہے اب بات دنوں کی نہیں ہے ہفتوں کی نہیں ہے بلکہ آخری اپیسوڈ یعنی 58 اپیسوڈ آنے میں اب چند ہی گھنٹے باقی ہیں اور اب ظاہر ہے کہ حضرت 6 جولائی کو یہ اپیسوڈ آن ائر ہونی ہے جس میں میرم اور مرتصم کو سب ملتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں ابھی سیکول یا پارٹ 2 یا سیزن 2 وہ تو ایک بہت دور کی بات ہے وہ تو اس کے لیے کوفیشل اناؤنسمنٹ پرپریشن بہت ساری تیاری اور بہت کچھ درکار ہوگا ایک سٹوری سب سے پہلے درکار ہوگی اور پھر اگر فینز کی آپ بات کریں تو ان کے نزدیک تو سب سے امپورٹنٹ رائٹر کی تبدیلی ہے اگر رائٹر تبدیل ہوتی ہے تو پھر اس پارٹ 2 کو اس سیکول کو اپریشیٹ کیا جائے گا اور ایکسپٹ کیا جائے گا ورنہ یہ بننے سے پہلے ہی ریجیکٹ ہو جائے گا نورا مغدوم کے ساتھ کوئی تیرے بین کا پارٹ 2 نہیں دیکھنا چاہتا یہ بالکل ایک تہشدہ بات ہے تو اب اس آخری اپیسوڈ میں کیا کر سکتی ہیں نورا مغدوم کمبیک کرنے کے لیے چونکہ ڈرامے نے کمبیک کر لیا کیریکٹرز کا کمبیک ہو گیا اب نورا مغدوم کو کمبیک کرنا ہے جتنی تنقید ان پر پچھلی 10 سے 15 اپیسوڈز کے درمیان ہوئی ہے شاید ہی کسی رائٹر پر آشتک ہوئی ہو شاید ہی کسی ڈرامے کے رائٹر کو اتنا زیادہ لوگوں نے ڈسکس کیا ہو اس کی وجہ کیا تھی کہ جو مرتصم اور میرپ کی کیریکٹرز سے وہ بیلڈ بھی انہوں نے کیے بہت زبردست کیے بڑی اپریسیشن ان کو ملی اتنے زبردست کردار لکھنے پر اتنا زبردست سٹوری ٹیلنگ جو کہ شروع میں تھی جس طرح کی ان کی کیمسٹری دکھائی گئی اور پھر دونوں نے وہاں جلی اور یمنا زیدی نے سکرین پر اس کو پریزنٹ بہت اچھے طریقے سے کیا تو ان کی اپنی ایکٹنگ سکلز ان کی اپنی کیمسٹری ایک جو ان کا اپنا انپورٹ تھا وہ بڑا اس میں اس نے ویلیو ایڈ کیا ڈریکٹر نے بھی ان کے سینز کو بڑے اچھے طریقے سے شوٹ کیا ڈریکٹ کیا لوگ کے سامنے پریزنٹ کیا لیکن اپیسوڈ فورٹی سکس کے بعد جو کچھ ہوا لوگوں کے لئے قابل قبول نہیں تھا میرب اور مرتصم کی نہ ختم ہونے والی جدائی کو لوگوں نے بالکل ایکسپٹ نہیں کیا کیا اتنی لمبی جدائی اس میں سالوں گزار دیئے اس میں بچی ہو بھی گئی وہ بڑی بھی ہو گئی اور پھر بچی کو اب وہ لے کر واپس بھی آ گئی تو اب بچی کے ساتھ رہنے کا موقع کیوں نہیں دیا جا رہا کیا صرف ایک اپیسوڈ مرتصم میرب اور میسم کے ساتھ گزارے گا اگر ہیپی اینڈنگ ہوئی ہے تو اس تناظر میں بات ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ اگر ہیپی اینڈنگ نہیں ہوئی تو پھر تو بہت ہی ورس سیچویشن ہو جانی ہے پھر تو جس اس طرح کے کمنٹس آنے ہیں جس طرح لوگ کا غم و غصہ آنا ہے نورا مقدوم اور سراجو لگ کے لئے وہ ان کے لئے برداشت کرنا فیس کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کو یاد ہوگا کہ سبینہ فاروق جو حیاء کا کیریکٹر کر رہی ہیں درمیان میں جب وہ جادو ٹونے کالا جادو اور اس طرح کے ایکٹ کر رہی تھی اس ڈرامے میں جو کہ اسکرپٹ کا حصہ تھا اور لوگوں نے کتنا برا منایا تھا کہ وہ ایک شاپنگ مال کے باہر نکلی وہاں لوگوں نے جملے کسے جبکہ وہ تو ایک ایکٹ کر رہی تھی وہ تو اپنا کیریکٹر پلے کر رہی تھی لوگوں کو ظاہر ہے یہ بات بہرحال سمجھنی چاہیے کہ ڈرامے میں جتنے بھی ایکٹرز کام کر رہے ہیں وہ اپنے سکرپٹ کو پرفارم کر رہے ہیں تو اس کیریکٹر کی بنیاد پر انہیں ان کی پرسنل لائف میں ڈسٹرب نہ کریں اور وہ کہیں بھی جائیں ان کی تعریف کرنیے تو کریں ان کے کام پر تنقید کرنیے تو کریں لیکن اس طرح پرسنل ہی انہیں حیرس کرنے کی کوشش نہ کریں چاہے وہ نورا مقدوم ہو چاہے وہ سراج الحقوں یا وہ کوئی بھی کیریکٹر ہو وہ خیہ کا کیریکٹر کرنے والی سبینا فاروق ہو یہ بالکل ایک غلط عمل ہے اس کی مضمت ہونی چاہیے اس کیریکٹر کی تعریف یا تنقید صرف الفاظ کی حد تک کریں صرف موں سے کریں زبانی کلامی کریں لیکن وہ بھی الفاظ بھی ایسے ہوں کہ وہ کسی کو پرسنل ہیٹ نہ کریں اس کی پرسنل لائف میں نہ ایسا کریں چونکہ اسکرپٹ کو پلے کرنے کا کانٹریکٹ کرتا ہے ایک ایک ایکٹر اور ظاہر ہے کہ پھر وہ پرفارم اتنا زبردست کرتا ہے کہ آپ لوگ کو وہ ریال لائف لگتی ہے مرتصم اور میرب نے جس طرح آپ نے اپنے کیریکٹرز پلے کی آپ کو وہ اپنی لائف کا پارٹ لگنے لگے آپ لوگ کی ایموشنل اٹیشمنٹ ان سے اتنی زیادہ ہو گئی تو یہ وہ اسکرپٹ ہی پرفارم کر رہے تھے اس میں انہوں نے ظاہر ہے کہ اپنی ایفرٹ اپنا انپورٹ بہت چیزیں اس میں ڈالیں تب ہی یہ ڈراما ففٹی ایٹھ اپیسوڈ تک اتنی کامیابی کے ساتھ اتنی پاپولیریٹی کے ساتھ چلا ہے اور اب یہ دیکھنا ہے کہ آخری کس کی پاپولیریٹی وہ کوئی آسمان پھاڑ کر اس سے اوپر نکل جاتی ہے اگر تو ہیپی اینڈنگ ہوتی اور اگر نہیں ہوتی تو پھر بڑا بیک لیش آ سکتا ہے اور اس کے لئے پھر رائٹر نہ کر سکے اب دیکھتے ہیں کہ کل کے اپیسوڈ میں کیا ہوتا اور اس سے مطالق کچھ مزید انٹرسٹنگ چیزوں کو بھی ڈسکس کرتے رہیں گے اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ